موسیقی کرم سوسائیٹی ٹیم کی جانب سے جناب ازگر احمد صاحب چنبول ڈاکٹر اغزر احمد صاحب چنبول صاحب کو آج تہنیت پیش کی گئی انہوں نے دو ہزار پندرہ میں انہوں نے یہ کاروائی شروع کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ تکمیل ہو گئی اور کافی ازگر احمد صاحب کا اس کے اندر بہت کنٹرویشن رہا ہے کیونکہ میں خود بھی دیکھا ہوں جب خمر اسلام صاحب زندہ تھے تو پورا پرپوزر بنانے میں بینگلیور کو بھیجانے میں وہاں پہ کافی ان کے محنت کوشش رہی اور بہت کامیاب پروگرام ہو آئی ہے اور میں نے بھی دل کی گہ رہا ہوں اسے ازگر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور جو ہے آگے بھی اس طرح سے اور بھی آپ کام کرتے رہے جیسے خمر صاحب کے زمانے میں کام کرتے تھے ابھی بھی آپ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ امید ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج یہاں پہ مہترم جناب ازگر چلبل صاحب کی تینیت پیش کر رہے ہیں کرم سوسائیٹی کے جانب سے میں ان تمام لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج بھی لوگ باقی ہیں کام جو کرتا ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسی طریقے سے کل ہند مجلس اتیاد المسلمین بھی گلبرگاہ کے اندر اسی طریقے سے کام کریں گے آپ لوگوں سے گزاری شاہد کہ آپ ہمارا ساتھ دیں میں وارڈ لمبر چار کی عوام کے طرف سے یہ ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں تو ازگرد تربل صاحب کو 50-50 اس کیم میں مبارک بات دیے اور وارڈ لمبر چار کی عوام کی طرف سے میں مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ٹیم جو اس کرونا مہمواری کے ٹیم جو یہ لوگ کام کرے یہ ٹیم ہر گھر کو سیلینڈر دیے ریگیلیٹر دیے ان کے جانب سے کھیٹ دیا گیا مگر یہ لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کی جان بچائیں اللہ تعالیٰ ان کو لیک توفیق دین دے ایسے ہی آپ کام کرتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری ٹیم ایلیہ سیٹ صاحب کے طرف سے جو بھی ہوتا ہم کرنے کی کوشش کریں گے پوری ایمہ یام آپ کے ساتھ میں آج یہ پوریگرام لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہماری خوشی کا اظہار کرتے ہیں ڈاکٹر ازگر شنبول صاحب جو ایکس خودا کے چیرمن رہ چکے ہیں انٹر لیڈرشپ وہ الہاج خمرو سلام کے جو پوریٹ آف ڈوریشن میں انہوں نے جو پرپوسل رکھا تھا جو آج اس کو جو آنا اپروال ملا ہے اس خوشی کے مبارک ٹیم موقع پر ہم ازگر شنبول صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اور اس میں بہت سارا جو ہے نا رول رہا ہے ازگر صاحب کا ہر چیز سے ڈاکومنٹ کے جو آنا پولوپمنٹ میں جو آنا ازگر صاحب کا بہت اہم رول رہ چکا ہے اور ہم جو ہے شکر ادا کرتے ہیں جناب علیہ سیٹ صاحب اور عبدالرحیم برچی صاحب اور جناب وہ ہمارے آزم پٹل صاحب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اس پورگرام کا حصہ بنے اور ہم کو جو آنا اور مضبط کیے ازگر صاحب نے جو پورگرام رکھا گیا ہے جس میں ازگر صاحب کو مبارک بات دینے کے لئے بلایا گیا تھا جس میں ازگر صاحب نے جو کارنامہ کیے ہیں لے اوٹ ہاگر کا لے اوٹ اینی مارکیٹ یہ جو پورگرام کرے ہیں اور یہ پورگرام تو الگ فرد سیکسس ہو گئے اوٹر رنگ روڈ اور پلائیوار پلائیوار کا جو رنگ روڈ کے اوپر جو بنانا سا وہ بھی سکیم نیٹین کٹگری کے پاس جا کے سو بول کے بتا کے آئے تھے پورا پورگرام انشاءاللہ آج نہیں ہوں گا تو دو سال میں ہو جائیں گا جب ہوں گا تو پھر وہ ہی لوگ بولے گئے کہ ہمارے میڈمیز کرے بلکے جس اب بات غلط ہے جو پورگرام جو رکھے انہی کا نام آنا چاہیے ایسے ابھی ایلیکشن میں کون کرتا ہے کون اپنا نام بولتا ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں میں پھر بھی میں ازگر صاحب پہ مبارک بل دیتا ہوں اور کارم سوسائیٹی کو بھی مبارک بل دیتا ہوں کارم شوشل ٹیم کے جانب سے آج یہاں پر مجھے تینیت پیش کی گئی میں ان تمام نوجوانوں کو دل کی گہرہوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جب کبھی بھی مستقبل میں یہ لوگ مجھے یاد کریں گے میں ان کے ساتھ برابر شانہ برشانہ کھڑا رہوں گا اور کوویڈ اسٹیس ٹو میں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ینجو فیڈریشن کی جانب سے بہت سارا کام گلبرگے میں ہوا ہے حالانکہ یہ کام یم میلے یم پیس کی جانب سے ہونا چاہیے تھا لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ینجو فیڈریشن کے جانب سے لوگ آ گیا ہے جس میں کرم سوشل ٹیم بھی اس میں موجود ہے جو باویس ینجوز کام کر رہے ہیں اور اس میں کئی لوگوں کو انہوں نے مدد کی اور کئی لوگوں کو انہوں نے جانے بچائی اور بہت سارا سوشل ورک کیا ہے میں انہیں کلبرگے کی عوام کی جانب سے دل کی گہرہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگا آج کے اس پرگرام میں اٹن کر کے نوجوانا میں بھی اب شعور پیدا ہو گیا ہے اور سیاسی شعور نوجوانا میں آنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گودی میڈیا لیجے دوسرا میڈیا لیجے جو آج کل جو چل رہا ہے ماہول سچ کیا ہے جھوڑ کیا ہے یہ اہم رول شوشل میڈیا کا اور جو ویب پورٹال ہوتا ہے ٹی وی چینل ہوتا ہے اور پرنٹ میڈیا جو ہوتا ہے اس کا یہ اہم کام ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے ہاں ان کی بھی ایک ریپورٹ ہوتی ہے ہم اسے ان کا نہیں کرتے لیکن سچ کیا ہے دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جو سچائی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیں اور آپ بھی اب نوجوان ہیں آگے بھی بڑھ کر کام کیجئے ہمارا بھرپور ہمارا ساتھ میرا علیہ سیٹ باغوان صاحب کا عبدالعظم گلپنڈی صاحب اور ہمارے آزم پٹل صاحب ہے اور کئی ایک ایسے جو سیاسی سینر لیڈرز ہیں ان سب کا تاؤن آپ کے ساتھ رہے گا شکریہ موسیقی